السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو خود تابعی ہیں اور جن کے باپ صحابی ہیں اور جن کے دادا بھی صحابی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں اور وہ انسان ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رحمہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں سالم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے جب ان کی خلافت تھی اور وہ خلیفہ تھے ان کی ماں جو تھی وہ لوڈی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایران کا ایک علاقہ ہے نہاوند وہ علاقہ فتح ہوا تو بہت سارا مالِ غنیمت ملا انہی میں کچھ لوڈیاں تھی ایک لوڈی جو بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں کا جو ذمہ دار تھا اس کی بیٹی تھی وہ بیٹی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حصے میں آئیں اور پھر انہی کے ذریعے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سالم رکھا اب سالم نام کے ایک صحابی بھی ہے سالم نام کے ایک صحابی ہے جو بلکل شروع شروع میں مسلمان ہوئے سالم مولا ابو حزیفہ کے نام سے مشہور ہے سالم مولا ابو حزیفہ کے نام سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے اس بیٹے سالم کے تعلق سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے سامنے باہت ذکر کی سوال کیا کہ سعید جانتے ہو میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا کہا مجھے نہیں پتا کہا سالم مولا ابو حزیفہ کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم رکھا ہے اور سالم مولا ابو حزیفہ مقام بہت بڑا ہے ان کا اور نیت اچھی تھی تو ویسے ہی یہ بیٹا عظیم بھی ہوا عظیم ہوا اتنا عظیم کہ مدینہ کے ساتھ بڑے فقہہ میں سے ساتھ بڑے علماء میں سے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ کا نام لیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے بڑے عابد و زہد انسان تھے عبادت میں اللہ رب العالمین سے تعلق میں ہمیشہ لگے رہ دیتے اور دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بڑے بے پرواہ تھے ایک مرتبہ حرم کے علاقے میں ایریے میں حرم میں خان کعبہ کے آس پاس خلیفہ حشام بن عبدالملک سے مدبیڑ ہو گئی یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے تواف و غیرہ کرنے کے بعد اور رو رہے تھے تلاوت کر رہے تھے رو رہے تھے حشام بن عبدالملک نے بھی تواف کیا اور دو رکعت نماز زدہ کر کے آکے ان کے سامنے ان کے پاس بیٹھے جب یہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو سالم سے انہوں نے پوچھا جو خلیفہ تحشام بن عبدالملک کی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو تو بتائیے میں آپ کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور کسی دنیا والے کے سامنے اپنی ضرورت رکھوں اللہ کے گھر میں خان کعبہ میں حرم میں بیٹھاؤں کسی دنیا والے کے سامنے اپنی ضرورت رکھوں اچھا حشام بن عبدالملک خلیفہ تھا تاک میں تھا ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی جب یہ تلاوت سے فارغ ہو گئے اور حرم سے مسجد کے ایریے سے باہر نکلے تو باہر پھر سے پکڑ لیا حشام بن عبدالملک نے کہا اب تو بتا دیجئے اب تو مسجد سے باہر آگئے تو سالم نے کہا کہ من حوائی جی دنیا او من حوائی جیل آخرہ کہا دنیا کی ضرورت بتاؤں یا آخرت کی دنیا کی ضرورت پوری کرو گی کہ آخرت کی ضرورت پوری کرو گی کہا چلو دنیا کی ضرورت بتا دو تو کہا ٹھیک ہے کیا کہا جانتے ہیں بڑا بڑی جملہ انہوں نے کہا بہت بھاری جملہ انہوں نے کہا کہا وہ دنیا جس کا مالک اللہ رب العالمین ہے اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے اس دنیا کے حوالے سے میں نے دنیا اس رب سے اس ذات سے نہیں ماغا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو میں اس سے کیسے ماغ سکتا ہوں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال ہشام کی یہ خواہش اور ہشام کی یہ درخواست پوری نہیں کی اور اس طریقے سے دنیا سے انہوں نے اپنی بے رغبتی کا اظہار کیا لیکن آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک وہ خلیفہ تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی ایک مرتبہ کہاں پہ مزدلفہ کے ایریے میں حج کے موقع اور انہوں نے احرام کا لباس تھا وہ تھوڑا کھول رکھا تھا ان کا جسم نظر آ رہا تھا بڑی بلڈر ایک دم طاقتور مضبوط نوجوان طاقتور تو سلمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ آپ کھاتے کیا ہیں کہا روٹی اور تیل زیتون کا کہا روٹی اور تیل کھاتا ہوں کہا روٹی اور تیل کھاتے کہا ہاں کبھی کبھی گوشت مل جاتا تو گوشت بھی کھا لیتا ہوں لیکن روٹی اور تیل پر زیادہ گزارا ہوں کہا شوق سے کھاتے ہیں روٹی اور تیل کہا میری بات سنو جب مجھے بھوک نہیں ہوتی کھانا سامنے ہوتا تو نہیں کھاتا ہوں اور بھوک کو اتنا بڑھنے دیتا ہوں کہ وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جب زیادہ بھوک بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں تیل اور روٹی اٹھا کر کے کھاتا ہوں پھر اس صورت میں مجھے تیل اور روٹی بڑی اچھی لگتی ہے آپ جیسے دنیا کی ضرورت کے حساب سے دیکھیں بھوک زیادہ لگ جائے کچھ بھی مل جائے کھا لیتا ہے روڈ کا کوئی سامان کچڑا ہو اس میں کچھ بھی ہو بھوک لگی ہے بھوک مٹانا اصل مقصد ہے تو کہا جب بھوک زیادہ لگ جاتی ہے تو پھر کھا لیتا ہوں اور اس سے جو ہے میرا شوق اور میرا پیٹ دونوں پورا ہو جاتا ہے تو یہ ہے سالم بن عبداللہ اور ایسی ایک مرتبہ حجاج نے جب حجاج ذمہ دار بنا تو حجاج کے دور میں ایک جو ہے بندہ تھا جو فسادی تھا جس کی وجہ سے سماج میں کوئی فساد آ گیا حالانکہ خود حجاج فسادی تو اس نے اس بندے کو پکڑا وہ لایا گیا اور سالم کے سامنے پیش کر دیا گیا حجاج نے سالم سے کہا سالم بن عبداللہ سے کہ آپ یہ تلوار لیجی اور جائیے اس بندے کی گردن مار دیجی کہا اچھا ٹھیک ہے تو سالم گئے آگے بڑے اس بندے کے پاس پہنچے کہا تم مسلمان ہو کہا ہاں میں مسلمان ہوں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا مابود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہا صبح کی نماز پڑی ہے کہا سبحان اللہ مسلمان ہو اور یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ صبح کی نماز پڑی ہے کی نہیں پڑی ہے یعنی مسلمان سے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ صبح کی نماز پڑی ہے کی نہیں پڑی ہے کہاں میں جو پوچھ رہا ہوں جواب دو کہاں پڑی ہے تو واپس آگئے سالم بن عبداللہ سالم بن عبداللہ بن عمر واپس آگئے اور تلوار حجاج کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ میں ایسے بندے کو قتل نہیں کرتا جو مسلمان ہے اور جس نے صبح فجر کی نماز ادا کیا کیوں جس نے صبح کی نماز پڑی وہ اللہ کی پناہ میں ہو گیا اور جو بندہ اللہ کی پناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ کو میں کیسے توڑ سکتا ہوں یہ مسئلہ پہنچا ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہا آپ کے بیٹے نے ایسے ایسی بات کہی اور ایسا ایسا عمل کیا ہے تو انہوں نے شاباشی دی کہا میرے بیٹے نے جو کیا ہے بہت بہتر کیا ہے وہ ذمہ دار نہیں تھے ان کو حجاج نے ایک ذمہ داری دے دی لیکن انہوں نے ذمہ داری سے خود کو الگ کر لیا جو کرنا تو وہ حجاج نے کیا کیا نہیں کیا آگے واقعے میں اس بات کا ذکر نہیں ہے لیکن جو بات سالم کے تعلق سے سالم بن عبداللہ کے تعلق سے وہ بات یہاں ختم ہو گئی اور کہا جو بندہ اللہ کی ذمہ چلا گیا ہو میں اللہ کی ذمہ داری کو یا اللہ کی حفاظت کو نہیں توڑ سکتا ہوں ایک سو چھے ہجری میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور آپ جانتے ہیں یہ وہ سال ہے حج کے موقع سے بھیڑ بہت تھی بھیڑ بہت تھی حشام بن عبدالملک اس سال بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا خلیفہ تھا اب وہ سارا معاملہ حج کے کام تمام انجام پا چکے تھے حشام بن عبدالملک واپس جا رہا تھا حشام بن عبدالملک واپس جا رہا تھا انتقال کی خبر ملی کہ مدینہ کے ایک بڑے عالم دین سالم بن عبداللہ کا انتقال ہو گئے دور دراص سے لوگوں نے جنازے میں شرکت کے لیے حاضری دینا شروع کیا حاضری دینا اتنی زیادہ بھیڑ ہو گئی بقی قبرستان میں جسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں بقی قبرستان میں تدفین ہوئی اتنے زیادہ لوگ کہ حشام بن عبدالملک نے اپنے بھانجے ابراہیم بن حشام المخزومی جو مکہ اور مدینہ کے گورنر تھے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے اور چار ہزار سپاہیوں کو اور فوجیوں کو تائینات کر دیا جائے کہ کہیں کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی بد امنی نہ پھیلنے پائے اور کسی طرح کا ماحول خراب نہ ہو آپ جانتے ہیں اس سال کو ایک سو چھے ہجری کا جو سال ہے جس سال سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اس سال کو عامہ اربعاتی آلاف کے سال کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ سال جس میں چار ہزار سپاہیوں کو مدینہ میں تائینات کیا گیا تھا اور ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ماحول خراب نہ ہو تو یہ ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ بڑے عظیم انسان ہیں اپنے باپ سے بے علم حاصل کیا اور دیگر صحابہ سے علم حاصل کیا معیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا اور علم کی دنیا میں ایک نام کمایا ساتھی ساتھ عابد و زائد تھے عبادت میں لگے رہتے تھے دنیا سے بے پرواہ انسان تھے اس لیے کہ جو اللہ کی محبت میں لگ جاتا ہے اسے پھر دنیا اور اس کی ضرورتیں جو ہے بہت زیادہ اپنے چکر میں پھنسا نہیں سکتے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن